یہ ہے وقت میڈیا رحمت و عالم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اس جلسے کی سرپرستی فرمائی جناب حضرت علامہ مولانا عطیق الرحمان صاحب اشرفی سجادہ نشین خانقائے اشرفی مقام پرسوانی انتہائی قدب اور احترام کے ساتھ ایک بڑے ہی خوبصورت لہجے کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں مگر اس سے پہلے میں بھائی علامہ اگر الدین صاحب ببلا کی دعائیں شامل احال کرتے ہوئے ایک شیر پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں یہ خلیل آباد کی سرزمین ہے اور یہاں پر ناتیا شائری کو لوگ کی سانداز میں سماعت کرتے ہیں بھائی غلام گاؤس تنبیری تشریف فرمائیں میرے بھائی جناب فیضان صاحب ببلا بھائی قاری محمد علی فیضی صاحب ببلا اور شائر علی سنت محترم افروز بلالی صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان تمام دوستوں کے قدم ناس کو چون کر میں نات پاک کا ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں کہ حق کا شہکار ہے مدینے میں میری آباز آپ تک آ رہی ہے آ رہی ہے اگر میری آباز آپ تک پہنچ جائے تو آپ اپنی آباز سبحان اللہ کی شکلیں علماء احل سنت پہنچا دیں تاکہ یہ آپ کی آباز تو زمد خضرہ شریف تک پہنچا دیں محبت سے بول دیں سبحان اللہ حق کا شہکار ہے مدینے میں کفر لاچار ہے مدینے میں حق کا شہکار ہے مدینے میں حق کا شہکار ہے مدینے میں نات کا شیر پہا جا رہا ہے اور میرا یقین کامل یہ ہے کہ نات کا شیر پڑھنے والا اگر قبرستان کے کنارے پر کھڑے ہو کر بھی پڑھے تب بھی اسے برکتیں حاصل ہوتی ہیں لیکن آپ اگر سن کر بولیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی نیکیاں کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے اس لیے آپ خاموش نہ رہیں اور محبت سے بولتے رہیں ذرا یہ بتائیں خلیل آباد کے علاقے میں نات کا شیر سن کر لوگ کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں جتنے لوگ بولنا جانتے ہیں ذرا اوچی آباد میں بولتے بتائیں سنان اللہ اور اوچی آباد میں کہیں سنان اللہ حق کا شہکار ہے مدینے میں کفر لاچار ہے مدینے میں اب آنے والا شیر آرہا ہے محمد علی فیضی صاحب کبرا حق کا شہکار ہے مدینے میں کفر لاچار ہے مدینے میں ہے زمانے میں جتنی سرکاریں سب کی سرکار ہے مدینے میں ہے زمانے میں جتنی سرکاریں ہے زمانے میں جتنی سرکاریں سب کی سرکار ہے مدینے میں اور میں جانتا ہوں کہ وقت آپ کے پاس بھی کم ہے اور خدا کی قسم وقت میرے پاس بھی بہت کم ہے اس لیے میں جانتا ہوں مختصر سے وقت لیں بس ایک اچھا شیر سماعت کر لیں اور اس کے بعد آپ ہوں گے شاعرِ رسولنت بھائی جنابِ افروض بلالی ہوں گے حق کا شہکار ہے مدینے میں کفر لاچار ہے مدینے میں ہیں زمانے میں جتنی سرکاریں سب کی سرکار ہے مدینے میں اور دل میں انفت اگر نہیں ان کی مرنا بیکار ہے مدینے میں دل میں انفت نہیں اگر ان کی مرنا بیکار ہے مدینے میں آجی ازرات انتہائی عدب اور اترام کے ساتھ شاعرِ خوشفکر مطاعِ رسول بلبلہ باقی مدینہ پیکرِ ترنم جنابِ افروض بلالی سے مراقعات کر لیں میں انتہائی عدب اور اترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ میرے رب کی نوازش ہو رہی ہے یہاں رحمت کی بارش ہو رہی ہے نبی کی ناعت پہنے آؤ افروض یہی تم سے گزاری شوری ہے ممبرِ نور پہ جلوہ فروض علماء اکرام دیگر شورہ ازام پردے میں رہ کر سننے والے خواتینِ اسلام حضرینِ بازم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممبرِ نور پہ جلوہ فروض نقیب اعلی سنت حضرتِ اللامہ مولانا اظہار احمد صاحب کی بلا تشریف رکھتے ہیں اور میرے کلم فرما نقیب اعلی سنت حضرتِ اللامہ مولانا عبدالقیوم صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اور دیگر شورہ ازام بھی تشریف رکھتے ہیں میں ان سب کی دعائیں لیتے ہوئے ناتِ پا کا خوبصورت مطلع آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کریں گے حضرت توجہ چاہوں گا لگے کہ شاعری ہے تو دعا سے نوازی اگا ایک ایک شیر پہ آپ کی توجہ کا تعلیم ہوں اور ایک بار آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ نبے نیکیوں کے حق دار ہو جائیں گے اب آپ خود فیصلہ کریں کہ خامو سے رہا کر سنیں گے یا سبحان اللہ بول کر حضرت حاجر کر رہا کتنی زیشان ہے کتنے 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 زیشان ہے کتنے زیشان ہے اوماتِ مصطفیٰ کتنے زیشان ہے اوماتِ مصطفیٰ اس کو حاصل ہوئی نسباتِ مصطفیٰ اوماتِ مصطفیٰ کتنے زیشان ہے کتنے زیشان ہے کتنے زیشان ہے کتنے زیشان ہے مصطفیٰ 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 مصطفا 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 ہجاری سفر آپ کا اُت دے آگے ہجاری سفر آپ کا زردِ سر آپ ہی کہتا جی دنا اللہ اللہ ہائے رفعاتِ مصطفا 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 مچل کر بولنے یا رسول اللہ اور بہن آواز سے بولنے یا رسول اللہ مقدہ حضرت اللہ ہوں دعاوں کے ساتھ ملازع کریں گے موسیقا موسیقی 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 اور اس شیئر کو بھی بتاؤ رہے تو ہاں سے ملائے جا کریں گے مچل کر یہ گلیوں نے بھوروں سے پوچھا ہے گلشن میں یہ کس کی آمد کا چرچا ہے کسے فضاو میں خوشیوں کی سرگم مہدتے ہیں منظر ہوا امن قائم کھلے ہیں بسر رازے چہرے سبیل کے زمانے دل کے سبی ملتظر کے کھلے ہیں بسر رازے چہرے سبیل کے زمانے دل کے سبی ملتظر پہ حاجت روا آگئے میرے ام سے دفع آگئے حبیبِ خدا آگئے میرے ام سے دفع آگئے اور اسے لاتے پاک آخری شیل بتو رہے خاص فرائزہ کریں گے حضرت توجہ چاہاں گا چاہاں گا حجو پہ خدا وہ پہ ایک خوف تاری ہوا ہے یہ محیرفہ لے کا فیض جاری ہجھوں پہ خداوں پہ ایک خوف تاری ہوا ہی معرفہ میں کا فیض جاری نہ ہوگی کوئی دفعہ تو اب زندہ دکھتا ہے کرے گا ستم اب نہ کوئی ستم گئے ہر ایک دل مئیمہ کی شما جلانے پیام خدا اس جہاں کو سنانے ہر ایک دل مئیمہ کی شما جلانے پیام خدا اس جہاں کو سنانے میرے مجھے تفاہ آگئے حبیب خدا آگئے رسول خدا آگئے شہیب فرا آگئے میرے مجھے تفاہ آگئے حبیب خدا آگئے حبیب خدا آگئے مہترین خدا آگئے مہترین خدا آگئے سلام علیکم وآلہ خدا آگئے غزل کی فکر نے پیدا جو تیرہی کر لی غزل کی فکر نے پیدا جو تیرہی کر لی تو میں نے ناعت کے منصروں سے روشنی کر لی چراغ جب ہوا روشن نبی کی آمد کا قسم خدا کی اندھیروں میں خودکشی کر لی قسم خدا کی اندھیروں میں خودکشی کر لی حضرات میں بہت بہت مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں جناب محترم شاعرِ سنت افروز بلالی صاحب علاقہ بڑی کامیابی کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی خوبصورت دہلیز پر اپنی ناتیا شاعری کے گلوستوں کو صدا رہے تھے اور ساتھی ساتھ آپ کو بھی میں اس لیے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ بہت اچھی شاعری کو آپ نے انتہائی خاموشی کے ماحول میں سماعت کر لیا اور آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں وقت میڈیا وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاعرے کبھی سمیلن ناتیا مشاعرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملیں اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کریں ہمارا کانٹیک نمبر ہے 9997640286 آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا WhatsApp بھی مجھے اجازت دیجئے